آپ سب امید کرتی ہوں سب خیلیت سے ہوں گے علاقے اب زمان میں ہوں گے آج میں بنانے چاہ رہی ہوں چکن کا چنال اور کافی گھروں میں یہ پکتی ہے بہت کم ٹائم کے لیے آتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کا آج کی یہ ریسپی اچھی لگے گی میں نے یہاں پر کچھ مسائلے لیے نماغ مرچے حلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر اور زگرہ مسائلے ایک کلو کا چنال لیے میں نے ایک کلو چکن اور یہ پیاس میں نے کٹ کر کے رکھ دیا اور جو جو میری چینلز کو پہلی بار دیکھ رہی ہیں پلیز ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اسے جوائن کر لیں سبسکرائب کر کے اچھا سا کمنٹ کر دیجئے لائک کر دیجئے ویڈیو اچھی لگے تو یہاں کی شیپ بھی ضرور کیجئے گا اور میں نے اس میں کلائی میں آئل ڈال دی ہے اس میں تھوڑا سا آئل زیادہ جلتا ہے کیونکہ سوانجنا اور کچھنال ٹائپ کے چیزیں ہوتی ہیں وہ آئل زیادہ پیتی ہیں ہانڈی میں اس میں پیاس اور گولڈن براؤن کر دیتی ہوں اور باقی آپ سب بتائیں میرا اس سے پہلے والا چینل تھا فن موج مستی کے نام سے تو وہ آج کل میں نے یہ نیو چینل بنایا اپنا اور وہ وہ بھی میرا چینل رہے گا لیکن یہ میں نے نیو بنایا مجھے اس پر آپ کی سہتر سپورٹ چاہیے تو پلیز مجھے سپورٹ ضرور کیجئے گا یہ پیاس گولڈن براؤن ہو گئی ہے میں اس میں چکن ایڈ کرنے لگی ہوں اور چکن کو اچھی تیرہا بھون کر لوں گی اچھی تیرہا گولڈن براؤن کر لوں گی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس میں لستہ نظر کا پیسٹ آ رہی ہوں دو چمچ دو کھانے کی چمچ ٹیبل سپون نا لستہ نظر کا پیسٹ آ رہی ہوں اور اس کے طرح اس کو اچھی تیرہا بھون لوں گی تاکہ اس کی کچھاند ہو گئی ختم ہو چاہیے میں نے ایک پیالی دہی بھی لیئی ہے اور یہ میں کب ڈالوں گی آپ کو بتاؤں گی میں نے اس کو اچھی سی پھینٹ لی ہے اور اچھے پتے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ میں اس میں سارے مسائلہ ڈال رہی ہوں کبھی کبھی نیسا ہوتا ہے کہ دہی میرے پاس رائیتہ ٹائپ تھوڑا سا پڑا ہوتا ہے نا تو میں اس میں اور دہی آٹ کر لیتا ہوں تو وہ اچھا سا فلیور بھی آ جاتا ہے کیونکہ رائیتہ جو میں بناتی ہوں دہی کا تو اس میں تھوڑا سا گارلک پیسٹ آلتی ہوں مطلب گارلک مجھے دہی میں چٹنی میں اس ٹائپ کے چیزوں میں اس کا فلیور بڑا اچھا لگتا ہے تو یہ میں نے سارے مسائلہ ڈال لی ہے اس میں ہمیں ایک کب پانی ڈالوں گی تقریباً تاکہ چکن تھوڑی سی گل جائے کیونکہ چکن آج کل گلنے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے لیتی ہے پہلے ہوتا تھا کہ بھنائی کرتے کرتے چکن گل جاتی تھی تھا وہ تھوڑی سی چکن کچھ ہوتی ہے تو بھی میرے بچے کھاتے نہیں بلکل ان کو گلی بھی پسند ہے اب میں اس کو ایک کب پانی ڈال کے چکن کو گلہ رہی ہوں اچھا تھا اچھے طریقے سے زیادہ نہیں گلانا بس تھوڑی طریقے سے گلہ رہی ہوں تاکہ یہ مطلب صحیح رہا ہے چکن مطلب روکھی روکھی سی بوٹی نہ آئے وہ ہوتا ہے نا گھڑیاں والی چکن جلدی جل جاتی ہے جو پون لے ستی ہے وہ کھڑی کھڑی سی رہتی ہے سلیم تھوڑا تک گلہ رہی ہوں اب یہ ساری گلگی اس میں پانی دیکھیں اوپر آئل جتنا بھی تھا سوارا اوپر آگیا پانی نیچے بیٹھ گیا اس میں ایک کھڑی چنال ڈال رہی ہوں یہ ایک کلو کے جان میں نے دھوکے خوشک کر کے رکھی ہے اور کتنی اچھی فریش تازہ چنال ہیں اب اس کو میں دم پہ لگاؤں گی میں نے اس کو اس طرح سے نہیں پکانا میں نے اس کو صرف دم پہ پکانا ہے اور اس کی فلیم دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کتنا کر رہی ہوں بس یہ میں اتنے پہ رکھ دوں گی اور یہ مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا رکھے ہوئے آپ اس کی نیچے تھوڑا سا توا وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں جو دم وارا توا ہوتا ہے نا جیسے دم وارا توا ہم لوگ رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کی نیچے رکھ سکتے ہیں تاکہ نیچے سے لگے نا لیکن فلیم میں نے نہیں رکھا اور یہ دیکھیں ہاف ڈن ہو گئی ہے یہ ہاف ڈن پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں چیکن بھی کتنی گلگی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں اب کچھنال پوری طریقے سے نگلی ہے چیکن دیکھ رہی ہوں کہ گلگی ہے یعنی گلی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پانی ہے اب اس کو اچھی طریقے سے میں نے بنایا پکایا نہیں ہے چیکن تقریباً ہو گئی ہے اب اس جگہ پہ میں جا کے نا ایٹ کروں گی اس کے اندر دہی وہ میں آپ کو بار بار اس لیے بتاتی ہوں کہ دہی پہلے سے ڈال دو اور چیکن ٹھٹر جاتی ہے یعنی کہ سخت رہ جاتی ہے وہ گلتی نہیں ہے چی طریقے سے کوک نہیں ہوتی ہے تو میں دہی اب ڈال رہی ہوں تاکہ تھوڑی سی چیکن گل جائے اب دہی کا پانی خشک ہو گئی ہے یہ دیکھیں سارا آئل الگ ہو گئی ہے اور دہی کا پانی خشک ہو گئی ہے اور یہ ڈن ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ہے اپنا اپنے بچوں کے خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور پلیز جو چینل پہ نہیں ہیں وہ سبسکرائب کر کے ضرور چاہیے گا اور ایک پیارا سا کمیند ہمارے لیے ہماری گوھنسلہ افضائی ہوتی ہے تاکہ ہم اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنائیں اپنا خیار رکھے گا اکے اللہ حافظ میں یوٹیو فیملی اللہ حافظ